ناظرین پیوٹن اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ نے ازادی فلسطین کے لیے سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے پہلی بار دونوں کی جوان سٹیڈمنٹ سامنے آئی ہے اور دونوں نے دو مور کی بات کی ہے وہ فلسطین کی جو تنظیمیں ہیں اور ان کے جو سارے اتحادی ہیں ان کو مزید سپورٹ دینے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی سٹیڈمنٹ جس نے کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے دونوں کی سٹرونگ پوزیشن جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے اس کے ساتھ ناظرین فلسطینی تنظیموں کی ترکی کے اندر ملاقات ہوئی ہے اہم ترین ملاقات جس میں رفع آپریشن جنگ کو بڑھانے یہ جو پھیلتی جنگ ہے علاقائی جنگ ہے اور اس سے بھی آگے گریٹ وار ہے اس کو کس طرح سے لڑنا ہے کیا کہیں پر اسرائیل کی شرطوں کے اوپر مان جانا ہے یا پھر اسی طرح سے مدانے عمل میں لڑنا ہے اور آخر تک جانا ہے یہ ترکی کے اندر ملاقات ہوئی ہے پہلی یہ ملاقات ہے یہ دیکھیں شام میں بھی ہوئی ہے اسے بہلے باقی میڈلیس میں یہ ملاقات ایک دو ہوئی ہیں لیکن ترکی کے اندر یہ ساری جنگ جو تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایرب سمٹ ہوئی ہے یہ بہت امپورٹن سمٹ ہے ایرب لیگ کا جس میں تمام جو سربراہان ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے انہوں نے شرکت کی ہے جب میڈلیس کو آگ میں جھونک دیا گیا ہے جب امریکہ نے اس کو ابنن کر دیا ہے جب ایک خاص سازش کے تحت اس پورے میڈلیس کو ایک آگ میں جھونکا گیا ہے وہاں پر پھر جا کر یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اکل اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ امریکہ کے پیچھے لگے رہے سیز فائر وعد وعید ٹو سٹیٹ فلانا ڈھمکانا لیکن اب ان کو جا کر سمجھ آئی ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے اور یہ بلکل مس کلکولیٹ کرتے رہے ہیں اور اب یہ جنگ دہانے پر آ چکی ہے اور ان کو اب سٹینڈ کرنا پڑے گا تو یہ ایک کلیر انڈسٹینڈنگ وہ تمام کے درمیان اس وقت نظر آئی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگر وہ سٹینڈ نہیں کرتے تو ایک کے بعد ایک ملک کے اندر معاملات خرابی سے خرابی کی طرف جائیں گے اور کوئی پھر اس کو سنبھال نہیں سکے گا اس لئے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے دو سو چوبیس دن آپ نے خموشی اختیار کیے رکھی مجرمانہ خموشی تھی جب پچاس زار بندہ وہاں پر شہید کر دیا گیا جس میں ففٹی سکس پرسنٹ عورتے اور بچے ہیں ان کیویلٹیز کے اندر تو آپ خموش بیٹھ رہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو اب یہ جو تواہی ہے یہ سب تک جو پہنچ رہی ہے اس لئے اب جو ہے وہ سٹینڈ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس جنگ کو بڑھانے کے حوالے سے امریکی پوزیشن کیا ہے جنگ اب آگے کیا رخ اختیار کرنے والی ہے یہ امپورٹنٹ تین سے چار دن ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ساری دنیا کی نظریں چینی صدر شی جنگ پنگ اور پیوٹن کی ملاقات کے اوپر لگی ہوئی تھی دنیا کی دو بڑی طاقتیں ان کے سربراہان ملاقات کر رہے تھے اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ اس ملاقات کا جو مدہ ہے وہ یوکرین کی جنگ ہوگی فلسطین کی جنگ ہوگی اور ورلڈ آرڈر ہوگا اور ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اب خبریں سامنے آ گئی ہیں پہلی بار ناظرین پیوٹن اور شی جنگ پنگ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ازادی فلسطین کے حوالے سے دونوں نے سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے غیر معمولی نویت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی پوزیشن ہے جو انہوں نے دیکھیں امپورٹن بات کیا چین تو مانتا ہی نہیں ہے فلسطین کو ٹھیک ہے اور آپ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چین کے اندر بھی مطلب روس میں تو ہے چین کے اندر خاص طور پر کس طرح سے جوائش لابی وہاں پر مضبوط ہے وہ کس طرح سے وہاں پر ورگ کرتی ہے ملٹینیشنل کمپریز سٹوڈنٹس کس طرح سے ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں یہ کافی گہری ان کی جنہیں وہ وہاں پر بھی پھیلارہے ہیں اس کے پاوجود چائنہ کی یہ پوزیشن چائنہ کی انویسمنٹ ہائیبا میں بھی تھی لیکن اس جنگ کے بعد مکمل طور پر انہوں نے پوزیشن لیا اسی طرح رشیہ نے بھی آپ کو پتہ اسرائیل کے بعد اگر جیوسف سے زیادہ کہیں آباد ہیں تو وہ ادھر روس کے اندر آباد ہیں اور ان کے پاس اسرائیل سے زیادہ بڑا زمین کا ٹکڑا ہے تو ان دونوں کا پوزیشن لینا یہ اسرائیل کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے اور اس پر ان کی زیادہ چیخیں نکل نہیں دیکھیں اگر یہ دونوں طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے سے ہڑ جاتی ہیں فلسطین کے اتحادیوں کو پیچھے زیادہ جاتی ہیں تو ان کی پاور کیسے ہوگی ان کو جدید ٹیکنالوجی جدید اسلحہ کیسے ان کو ملے گا تو ان دو پاورز کا بڑا اہم ترین کردار ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر تو انہوں نے سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے میں کچھ سٹیٹمنٹس جو مہا سے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو مور کرنے جا رہے ہیں اور جسٹ کے اوپر مبنی انصاف کے اوپر مبنی ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے جا رہے ہیں یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دو سب سے بڑی طاقتوں کی سامنے آگئی ہے ریشن پریزیڈنٹ پیوٹن ایک تو میڈلیس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہو چکی ہے اور دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جسٹ سلیوشن جو ہے وہ فلسطینی قوز کا ہوگا اس کے بغیر کوئی بات بنے گی نہیں پھر انہوں نے کہا پیوٹر نے we intend to provide effective support for the efforts made by Arab partners to resolve the contradictions in the middle we intend to give effective support ہم effective مدد دینے جا رہے ہیں مطلب practical بات وہ کر رہے ہیں افیکٹیو مدد دینے جا رہے ہیں already بھی آپ دے رہے ہیں لیکن do more کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم دینے جا رہے ہیں مدد جو فلسطین اور اس کے اتحادی ہیں اور Arab partners ہیں کہ ازادی فلسطین ہوگی فلسطین کو ازاد ریاست ملے گی تو یہ معاملہ یہاں پر حل ہوگا آپ حماس کو ختم کر دیں اس کے لیے امریکہ اتر آئے آپ جو مرضی کر لیں آپ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے اور فلسطین کی ریاست بنے گی تو معاملات حل ہوں گی وگرنہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے یا نہیں مطلب کیا ہوا کہ فلسطین اور اس کے اتحادی کمزور نہیں ہے جن کو آپ وائپ اوٹ کر دیں گے ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے ان کے کاؤس کو آپ ختم نہیں کر سکتے تو یہاں پر لڑائی جاری رہے گی لڑائی چلتی رہے گی ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے پھر آپ ان کی سٹیڈمنٹ دیکھئے رشیان چائنی سٹیڈمنٹ وی آر منیٹرنگ دا نیگیٹیو ایمپیکٹ آف وشنگٹن اینڈ نیٹو سٹریٹیجی ان دا سچویشن ان دا ایشیا پیسیفک ریجن ایشیا پیسیفک پیسیفک یہ سارا ساؤ چائنہ سی والا اور یہ سارا اس میں آ جاتا ہے ایشیا پیسیفک یعنی میڈل اسٹ اور ادھر سارا پیسیفک والا جو ہے ریجن نیگیٹیو جو ان کی انٹینشنز ہیں اور نیگیٹیو جو وہ معاملات چلا رہے ہیں یعنی جو رانگ ڈوئنگز وہ کر رہے ہیں جو جنگ کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں جو امن سے دور دنیا کو لے کر جا رہے ہیں ہم اس کو کلوزلی جو ہے وہ منیٹر کر رہے ہیں ایک جسٹ دنیا کا نظام انصاف و مبنی دنیا کے نظام ہم بنانے جا رہے ہیں پھر آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھئے ہم ایک مزید ملہب ایک پورا انصاف پہ مبنی ایک دنیا کا آرڈر جو ہے وہ اس وقت بنانے جا رہے ہیں اس کو بنانے کے لیے کیا چیزیں آپ کو چاہیے اس وقت سب سے سینٹرل رول ہے میڈل اس کی جنگ کا اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہے اگر آپ کو یہ نئی دنیا بنانی ہے جس کے بارے میں آپ وہ اوپلنی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ریشیا اور چائنہ ان کے صدور وہاں پر کھڑے ہو کر اوپل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اس آرڈر کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو یہ آرڈر جنگ کے بعد قائم ہوا ہے تو یہ کیسے ختم ہوگا بھائی لڑنا پڑے گا اور ملوہب آپ اللہ لیلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رستے کے پر چل پڑے ہیں تو یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے جو عالمی پردے کے پر آ رہی ہے اور اس کا مرکز کیا ہے مرکز بن گئی ہے میڈلیس کی جنگ اور اس کے بعد ہے یوکرین کی جنگ اگر آپ میڈلیس کی جنگ نہیں جیتے تو پھر آپ یہ اپنی بات کیسے منوائیں گے تو یہ بڑی امپورٹن چیزیں وہ ریشیا اور چانہ کے صدور پیوٹن اور شی جنگ پنگ کی سٹیئرمنٹ ہے ان کے افیشلز کی نہیں ہے تو ان کی یہ سٹرونگ پوزیشن لے لینا اور فلسطین کے ملوہب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیس ہی ہے تو جب دو اتنی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ فلسطین کے بغیر کوئی سٹیلمنٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو وہ پوری طرح سے ساتھ کریں انڈر دی ٹیبل کس طرح چائنیز ٹیکنالوجی ویپنز فنانس وہ سارے ریشیا اور چانہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے دوسری ناظرین جو خبر ہے وہ ہے ملاقات ہوئی ہے فلسطینی تنظیموں کی ترکی کے اندر اس کی اہمیت اس کی لوکیشن کے حوالے سے فلسطینی تنظیموں کی اس سے پہلے بھی جوائنٹ میٹنگز ہوئی ہیں یہ ایک خاص انیشیٹیو جو ریشیا کی جانب سے لیا گیا پھر چائنہ نے اس کو آگے بڑھایا کہ سب کا اتحاد ہونا چاہیے اگر جب تک اندر سے اتحاد نہیں ہوگا تو آزادی کی طرح آپ نہیں بڑھ سکیں گے تو یہ میٹنگ اس کے علاوہ میڈل ایش میں ایک دو بار ہوئی ہے لیکن اب یہ ترکی کے اندر ہو گئی ہے ترکی کے نیٹو کا ممبر اور وہ فلسطینی تنظیموں کو وہاں پر بلا کر ان کی جوائنٹ میٹنگ کروا رہا ہے ان میں اتحاد قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس میٹنگ کا علامیہ کیا سامنے آئے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کس طرح سے جنگ کو جاری رکھیں گے اور لڑیں گے اور سٹوڈنٹس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے جو عالمی مہم چل رہی ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہاں اسمائیل ہانی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس طرح سے الکسہ فلڈ آگے بڑھ رہا ہے یہ ساری دنیا کے اس وقت واضح ہو گیا ہے کہ دس آکوپائیڈ انٹیٹی اس گوئنگ ٹو ڈسپیر اب یہ ختم ہونے والی ہے یہ نقشے سے ختم ہونے جاری ہے یہ یہاں سے غائب ہونے جاری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اسمائیل ہانی اور جو ان کی جوائنٹ سٹیرمنٹ سامنے آئی ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی اور جس طرح سے ہم اس جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں اسرائیل ختم ہونے جاری ہے یہ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اندازل گائیے کہ وہ کس طرح سے کھڑے ہیں اور آگے معاملات کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اسمائیل آنیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹوڈنٹس کی مومنٹ ہے یہ ہسٹورک ہے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مومنٹ جو ہے عالمی سطح پر وہ فلسطین کاؤز کے لیے نہیں دیکھی گئی بلکہ کسی بھی کاؤز کے لیے نہیں دیکھے گئے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح ساری دنیا نکل آئی ہو کہ اس ملک کو آزاد کرو یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ویتران کی جنگ میں سٹوڈنٹس کے ایک بہت بڑی مہم چلی تھی لیکن وہ کیا تھی کہ امریکہ جنگ ختم کرے اور امریکہ چونکہ اس میں برہراس انوال تھا تو وہ صرف امریکی سٹوڈنٹس نے وہ مومنٹ چلائی تھی یہ تو ازادیہ فلسطین کی مومنٹ ہے جو ساتھویں بریعظم تک پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جو اس وقت دنیا کے پردے پر ہو رہی ہیں اور اسمائیل ہانیا اس کو ہسٹوریک قرار دے رہے ہیں یہ بہت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے بار بار میں اس بارے میں آگو بتا چکا ہوں پھر انہوں نے کہا اراک کی یمن کی لیبنن کی ان سب کی جو پوزیشن ہے ان کی جو سپورٹ ہے اس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے پھر آپ دیکھئے الکسا مرٹائر برگیڈ کیا کہہ رہی ہے سب کو کہتے ہیں کہ حملہ ور ہوں اور یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی اصل تاکر دیکھ لیا ہے یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زمین سے اس کو مار بھگائیں گے اور اس کا ڈپارچر ہیومیلییٹڈ ڈپارچر جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے یہ فلسطین کہہ رہا ہے تو یہ ناظرین ایک ایمپورٹن خبر تھی فلسطینی تنظیموں کی اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتحاد اندر کھاتے بڑھ رہے اور ان کا جذبہ کیا ہے وہ آگے کیا سوچ رہے ہیں اسرائیل کے سارے شیطانی پلانز سے وہ واقف ہیں اور وہ اس کو انڈ تک لے کر جائیں گے یہ فیصلہ کو ان مارکی کی وہ بات کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ جنگمندی ہو جائے گی پھر ویسے ہی قبضہ رہے گا جیسے سات کتبر سے پہلے تھا ایسا نہیں ہے یہ انڈ گیم تک اس کو لے کر جائے گا اور انڈ گیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے ڈپارچر آف دس انٹیٹی ہیومیلیٹڈ ڈپارچر آف دس انٹیٹی وہ یہ ہے انڈ ڈسپیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیٹی ہمیں غائب ہوتی ہی نظر آ رہی ہے ختم ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اگلی ناظرین جو خبر ہے اس کی بھی بڑی خاص اہمیت ہے دنیا بھر کے میڈیا میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ہیل نائنس بن رہی ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ٹاک شوز ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں اصل میں عرب حکمرانوں کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ خاص اور اہم ایک میٹنگ ہے عرب لیگ کی بیسے کے لیے یہ سمیٹ ہوا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ چیک کریں دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہیڈ آف دی سٹیٹ شرکت انہوں نے خود کی ہے اور فارن منسٹرز کی بھی یہ میٹنگ ہو سکتی ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ اس میں آئے ہیں بشار الاسد اس میں گئے ہیں اور پریزنڈ سی سی سارے جو عرب لیگ کے میمبرز ہیں سب نے اس میں آ کر شرکت کی ہے اور بڑا اہم سٹانس سٹرونگ سٹانس ان کی جانب سے لیا گیا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنڈ ہے کہ جب میڈل اسٹ ایک فل سکیل وار کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے یہ ویدن ڈیز کی بات ہے ویسے تو اس سے پہلے جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسی ویک آپ دیکھیں گے کہ فل سکیل وار چھٹ جائے گی لیکن اس میں صرف تھوڑا سا ڈیلے ہی آ گیا ہے کہ جیک سیلون آ رہا ہے اور جیک سیلون کے آنے تک اسرائیل کے ساتھ ان کے انڈرسینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ رفا اپریشن سو کال جو وہ ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دو چار دن کا ڈیلے ہے اس کا دو تین دن کا دورہ ہے تو ہم ایک مکمل جنگ کے دہانے کے پر آ کھڑے ہیں دیکھیں نا آپ بات کو سمجھیں بھائی وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں انہوں نے تو آگے تک سوچنا ہے کہ میڈل اسٹ کس طرف جا رہا ہے جب آپ ایک سو سالہ تنازع کو ایک ایسی نہج کے اوپر لے کر آ گئے ہیں جس کا آگے کوئی حل ہی نہیں ہے جو اب بند گلی میں اس کو لے کر آگے ہیں جس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست نہیں دیں گے کیوں کہ دیکھیں تبدیلی آئی ہے عرب جنگوں میں بھی یہ تبدیلی نہیں تھی اس میں سٹیٹڈ اسرائیلی پالیسی آگئی ہے کہ نو ٹو سٹیٹ نو فلسطینی ریاست اس سے پہلے تو ساری دنیا یہی کہتے ہیں ٹو سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹھیک ہے تو اب سٹیٹڈ پالیسی ہے تو ادھر فلسطین ہو ویسے اسرائیل کو نہیں مانتا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک بند گلی کے اندر آگئے ہیں آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو لڑائی ہوگی اور بھرپول لڑائی ہوگی جو کے شروع بھی ہو چکی ہے ایک آل آٹ وار ہوگی ایک ایسی وار ایک ایسی بروٹل وار جو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تو بھائی وہ ایک کے بعد ایک ملک کے اندر زرہ ان کی ٹون بھی چک کریں ان کا لہجہ بھی چک کریں ان کی لنگویج بھی چک کریں یہ آج ایم بی ایسی صاحب بات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے اور ان کی جانب سے نہیں کی گئی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹ کرنا ہے ان کے ایگریشن کو اب ایک بات تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ ایک اندر کھاتے جو انڈرسٹیننگ ہے وہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھیں نا ایک شدی ریزنٹمنٹ ہے کہ امریکہ نے ان کی کوئی وقت نہیں رکھی ان کی کوئی عزت اور ان کا کوئی احساس نہیں کیا ٹھیک ہے کہ میڈل اس کو ایک لاحاصل جنگ میں جھونگ دیا گیا ایک ایک بلا وجہ کی جنگ کے اندر اس جنگ کو ٹالا جا سکتا تھا یہ جنگ بنتی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ جنگ چھڑی گئی اور یہ جنگ کو بڑھا دیا گیا تو ایک ریزنٹمنٹ ہے کوئی بلیو یہ امریکہ کے اوپر نہیں کر رہا اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس صورتحال کب کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک انڈرسٹیننگ ایک اتحاد جو ہے وہ بڑا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی لیکن فلحال جو کچھ ہے that's not enough اگر آپ رفعہ میں دیکھتے ہیں اگر آپ غزہ میں دیکھتے ہیں جو کچھ سیویلینز کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ enough نہیں ہے آپ already آپ کی مجرمانہ خاموشی تھی آپ نے دیر کر دی آپ کو یہ پہلے انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے تھی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیر بڑھتی ہے اور ابھی بھی آپ کی یہ باتیں کرنا آپ کی جو statements دینا that's not enough so آپ کو فل فور جو ہے action لینا پڑے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سارے کٹھے بیٹھے ہیں سار جوڑ کر بیٹھے ہیں اچھی بات ہے تو آپ کو action لینا پڑے گا اور ایک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک understanding یہ ہوئی ہے کہ under the table مدد extra resistance کو دی جائے یہ ملک اس position میں تو نہیں اظہاری بات ہے کہ یہ اپنی فوجیں بھیسکیں کیونکہ انہوں نے اس موقع کے لیے تیاری نہیں کی تو under the table جو ہے excess of resistance کو support کیا جائے اور excess of resistance ہی اسرائیل کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے جب دیکھنا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی نہ امریکہ نے ہماری بات سنی اسرائیل کے ساتھ ہم سگے بنیں ہماری تب بھی بات نہیں سنیں گئی اب یہ جو لڑائی پھیلے گی یہ جنگ پھیلے گی تو جو ڈیس سیبلائزیشن ہے وہ ایک کے بعد ایک ملک میں خلفشار معاملات خراب ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ جب دنیا میں کوئی بات نہیں سن رہا جب international community ادارے فیل ہو چکے ہیں امریکہ اس middle اس کو دوبارہ اپنے مقاصد کے لیے جنگ میں جھونک رہا ہے تو پھر ہم بھی action لیں گے اس کے پاس ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے تو یہ ایک اندر کھاتے انڈرسٹینڈنگ ہے دیکھتے ہیں یہ کس کہاں توڑ چڑتی ہے یا نہیں کہاں تک یہ جاتی ہے لیکن جو کچھ فلال ہو رہا ہے that's not enough اور نہیں آپ مطمئن ہوں گے نہیں ان ملکوں کے عوام ان سے مطمئن ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں اب ذرا اگر ہم اسرائیل کی position دیکھ لیں اور اسرائیل سے کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں وہ کس طرح سے بڑھ کے مار رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ایک تو ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم continue رکھیں گے rough operation expand کریں گے ground forces تمام areas میں جائیں گی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم غزہ پر مکمل قبضہ کریں گے یہ official statement ان کے جانب سے سامنے آئی ہے defense minister کی پہلے statement دیکھیں اسرائیلی additional forces will participate in ground operation in rafah additional forces پہلے ہزاروں کی تعداد میں ہیں اب وہ کہیں گے مزید فوجیں جو ہیں وہ رفا میں بھیجی جائیں گے پھر بن گور نے statement جاری کی ہے جو national security minister ہے سب سے زیادہ انتہا پسند بن گور stated they will force all the palestinians to migrate around the world and اسرائیل will colonize Gaza with settlements ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیں گے یہ اوپر نہیں اس نے بات کیا on record public speech کے اندر اس نے بات کیا ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیں گے اور غزہ کے اوپر جو ہے وہ مکمل قبضہ کریں گے اس کے علاوہ ان کا ایک اور minister بات کر رہا ہے اسرائیل will administer the Gaza ship the day after the war militarily not civilianly اور نتنجاو صاحب students جو نکلے ہوئے یارپ میں وہ کہہ رہے ہیں نتنجاو says the campus protesters don't understand that the king david declared the eternal capital of the jews 3000 years ago آپ اندازہ لگا لیجئے وہ ان students کو کہہ رہا ہے کہ یہ 3000 سال پہلے یہ جگہ ہمیں دے دی گئی تھی اندازہ لگائیے ان کی سوچ اور ان کے unrealistic goal کا 3000 سال پہلے یہ جگہ دی گئی تھی اس لئے یہ زمین ہماری ہے تو بات یہ ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں یہ مکمل مذہبی جنگ ہے اس کے دنیاوی پہلو ضرور ہیں وہ 2000 سال سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں یہ دوبارہ سے اپنا روج اور گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جارہے ہیں کیونکہ وہ تو اس بات بات کر رہے ہیں تو یہ بیانات آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جارہے ہیں یہاں پر سلجاؤ سمیٹنا نیگوسییشنز بھول جائیں اس بات کو وہ قصہ ختم سمجھیں سلیوشن نہیں ہے آپ کے پاس آپ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف آ چکے ہیں آپ بند گلی کی طرف آ چکے ہیں اگر کوئی سلیوشن تھا تو شروع والے دنوں میں تھا اب ہم نے پچاس زار بندہ شہید کر دیا اس کے بعد آپ کیسے کہیں کہ ہم مل جل کر اور وہ رہ لیں گے فلسطینی وہ کیسے رہیں گے اور ساتھ ادھر سے یہ کہہ رہے کہ اس کو مکمل مذہبی ان کے باملات ہے پھر فرانس کا ان ایکسیپٹیبل سٹیڈمنٹ میڈ بائی اسرائیلی منسٹر اور نیشنل سیکیورٹی بین گور رگارڈن گازہ بین گور کے جو سٹیڈمنٹ ہے ہم اس کی مضامت کرتے دیکھیں یہ جو اس طرح کے سٹیڈمنٹ ساتھی ہیں بین گور کی اور باقی اس طرح کے انتہا پسندوں کی یہ سیدھی سیدھی للکار ہوتی ہے عربوں کو مسلمانوں کو ان کی غیرت کو کہ دیکھیں ہم نے اتنا ظلم بھی کر دیا اور آگے ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں یار اس سے بڑی ملو کیا بات ہو سکتی ہے سیدھا سیدھا ہم کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں عربوں کے اور مسلمانوں کی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری انسانیت لے گی تو یہ سیدھا سیدھا ایک چیلنج ہوتا ہے ان کی جانب سے لیکن شاید ان کو وہ بھول چکے ہیں اس بات کو کہ اسی سرزمین کے اوپر فیرون کا ہشر کیا ہوا تھا اوپر بھی تو ایک ذات بیٹھی ہے اس کو بڑے بول پسند نہیں ہے تو اس نے آپ کی رسی دراز ہوئی ہے تو وہ رسی جو دراز ہوئی ہے وہ اس کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے تو یہ جو بڑے بول ہوتے ہیں یہ تکبر یہ ظلم یہ فیرون بننا یہ زمینی خدا بننا یہ اوپر والی ذات کو پسند نہیں ہے تو دنیا میں کوئی کچھ کرے نہ وہ وہ اوپر والی ذات ہے وہ تو انصاف کرے گی اور اس زمین کے اوپر بہت سار انصاف اس سے پہلے ہو چکے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یو ایس پوزیشن کی شدید مشاہر طلبہ کی مومنٹ اور ابھی سب سے بڑی ضراب خبر دیکھئے جویش امپلائیز جو ہیں انہوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا پہلا جویش امپلائی ہے جس نے فلسطین کے حاکم رکھنائز کی ہے تو آپ اندازہ لگائیے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں امریکہ کی سپورٹ ہے امریکہ امداد دیتا رہے گا بائیڈن زامین یہ سارا کچھ کرتی رہے گی لیکن دیکھیں آپ جا امریکہ کے اندر خلفشار بڑے گا ایک دن بائیڈن زامین کو ڈھیر ہونا پڑے گا اسی دوران دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا اندر کے جو معاملات ہیں اتنے خوفناک ہو جائیں گے کہ دیکھیں گے مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسرا کیا اگر ان میں سے کوئی خاموش اسی طرح سے بیٹھا رہتا یہی مجرمانہ خاموش کرتا تو میں آج آپ کو لکھ دے سکتا ہوں مصر کی جنگ تو ہونی ہونی ہے اس کے بعد جورڈن کی جنگ جب یہ ویسٹ منگ والا معاملہ تیز ہوگا تو جورڈن کی جنگ ہوگی سوال اس میں جنگ ہوگی لیکن کیا مصری حکومت لڑے گی کیا اس کی نیشنل آرمی لڑے گی یا پھر کوئی اور لڑے گا فیصلہ صرف یہ ہونا ہے یہ میں آپ کو لکھ دے سکتا ہوں کہ یہ جنگ ہونی ہونی ہے یہ ان کے دروازے تک آ چکہ وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ خود آکر لڑے ریاست لڑے اور اس کی نیشنل آرمی لڑے یہ اسی میں ان کی غیرت ہے اسی میں ان کی پرینسپلز ہیں ان کی سویرینیٹی اور آزادی ہے اور اسی کے تحت ان کو یاد رکھا جائے گا اگر وہ نہیں لڑتے تو جنگ لڑے جائے گی کوئی لائز کرتے ہیں ساری دنیا کی صورتحال کو تو ہم ایک بند گلی میں آ چکے ہیں جہاں لیڈرشپ نہیں ہے جہاں پر کوئی بٹھانے والا نہیں ہے سلجاؤ نہیں ہے انتہا پسندانہ طاقتیں اقتدار میں ہیں مٹھی پر لوگ اپنے انریالسٹک گول کے لیے دنیا کو جنگ میں دھکیل رہی ہیں اصلے اصاز کمپنیز کا تسلط ہے تو یہ جنگ ہے اور بڑی جنگ ہے تباہ کن جنگ ہے تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہے آپ اپنی رائے ضرور کا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسو ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر